ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں توفان ہے کیوں حق تو ہے وانوں کے بھی ہیں درد میں پھر انسان ہے کیوں یہ ہے میری اپنی جنت مجھ کو اس میں رہنا ہے یہ چاہے اپوزشن کے لیڈران ہیں اے پی ایسی یا اے پی ایسی سے باہر جو قائدین ہیں وہاں پہ پھریت پسند قائدین کے میں بات کر رہا ہوں وہ کسی املگم میں ہے نہیں ہے بٹ دیار فائٹنگ فار فریڈم ان انڈین اوکیفائٹ کشمیر یا دیاری گیر میں موجود ہے ان سب کا کٹ ہونا چاہے آج نہیں ہوگا تک کب ہوگا فہیم کی آنی پچھلے دو سال سے یوسف خان صاحب مولانا صاحب آپ سن لے میری موجودگی میں انہوں نے چودری یاسین صاحب سے مختلف زماؤں کو یہ کہا کہ آپ حریت کانفرنس پار کی قیادت حریت پسند قیادت اور آزاد کشمیر کی قیادت کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں ہمارے سکونوں کے نام چینج کیے جا رہے ہیں ہمارے ہسپتالوں کے نام چینج کیے جا رہے ہیں وہاں کا جو کوٹا ہے جس کو ہم نہیں ہونے دیں گے لیکن اسی تسلزل کے ساتھ اسی جدد کے ساتھ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کا توڑ کرنے کے لئے جو ہمیں پالیسی ترتیب کے ساتھ بنانی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک ہم فائنل نہیں کر سکتے مصل میں یہ جو اجتماع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ فہم کیانی صاحب کی کوششوں کو سراہ جائے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا جائے کیونکہ گزشتہ برس پانچ اگست کے بعد ہندوستان نے جو اخدامات کیے اور اس سے پہلے بھی لیکن بالخصوص پانچ اگست کے بعد جس طریقے سے دلیرانہ انداز سے جس منظم انداز میں فہم کیانی صاحب نے تحریک کشمیر برطانیہ میں چلائی ہے یورپ میں بھی چلائی ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی پانچ اگست کے بعد جب بھی برطانیہ گیا ہوں تو مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی الطاپ بٹ صاحب کو جو ہے ہم ایک نیوز پیپر کے حوالے سے جانتے تھے صحافی کی طور پر جانتے تھے بہت بڑے قدابت قائد کے طور پر اُبھر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہیں پوری کبوری زبان کے اوپر قدرت ہے انگریزی میں اور دو میں اور جو ان کی کہانی ہے ان کی روداد ہے کشمیر کے سلسلے میں خود اپنے خاندان کے حوالے سے اپنی قربانیوں کے حوالے سے وہ دل خراش اور ہولاک ہے کہ ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے جب صدر ٹرمپ وہاں موجود تھے ہندوستان میں تو آپ یقین کیجئے کہ پورے امریکہ کا اور برطانیہ کا اور ہورپ کا میڈیا ان کے خلاف لکھ رہا تھا یعنی ہندوستان نے اور امریکہ نے کہا کہ دورہ کامیاب رہا ہے لیکن جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے انہوں نے ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کیا فستائیت کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہندوستان اپنا چہرہ بھی ہی چھپا سکتا ہے میں نے کہا سرے کے اب تک جو آئی مولادیشن رہی ہے اس میں مولانا سیسو صاحب کی تحریک کا ترزیم کا بڑا دیو تردار ہے اور میں سب کاروں کے نیٹ ورک میں موجود ہے مساجد کے اندر ہزاروں کے کارپناہ ہیں میں نے امکتھی تھے تھی سپٹمبر کو جب ہم نے پارلیمنٹ سکوئر سے لے کے جب انڈین ہائی کمیشن لندر تک ہم نے جو مارچ کیا جس نے پارلیمنٹ کھولی تھی تو میں وہ ساتھ ہاتھ پکٹ کے مارچ کی کیا رکھا رہے تھے تو ہمیں ان کا بڑا مشہور ہوں کہ ان کے کارپناہ کی بڑی کمیٹمٹ رہت آئی ان کے ذاتی کشمیر کے والے سے اور اس طرح آئیے تو سفر آباد کے اثر ایک مولیزیشن کی کی بڑا بڑا دیسٹا کیا ہمیں تو کھڑا دیشن پیش کرتا ہوں سن لو دنیا کے رکھ والو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں